اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرغرام احکام شریعت اور عقائد اسلام دلیلوں کے ساتھ اور عقلی توجہات کے ساتھ آپ کی فدمت میں پیش کرنے کے لئے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے حاضر ہیں پچھلے پرغرام میں ایک عقیدہ ذکر کیا تھا اور اس کی وضاحت کے لئے بطور تمہید میں نے تمہید یہ ذکر کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک فعل ہوتا ہے ایک انفعال ہوتا ہے فعل تو ہوتا ہے کسی شئے کا اثر دوسری شئے تک پہنچنا یا ایک شئے کا اپنے اثر کو دوسری شئے تک پہنچانا اس کو فعل کہتے ہیں جیسے چولے پہ آپ کوئی پانی گرم کریں تو آگ اپنا اثر پانی تک پہنچاتی ہے یہ آگ کا فعل کہلائے گا اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے ایک شئے کا کسی دوسری شئے کے اثر کو قبول کرنا جیسے پانی آگ کی حرارت کو قبول کر رہا ہے اس کو انفعال کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے فعل کا صدور ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے لئے انفعال نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر چیزوں کے اثر قبول کرے تو پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کا اثر قبول کرنا یہ بساوقات بے اختیاری ہوتا ہے اس میں جیسے ہم انسانوں کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم کسی شئے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اگر ہم نہیں چاہتے مثال کے طور پر کوئی ہسانے والی چیز ہے ہم ہسنا نہیں چاہتے لیکن ہسی نکلتی ہے کوئی غم والا منظر ہوتا ہے ہم غمگین ہونا نہیں چاہتے لیکن ہونا پڑ جاتا ہے کسی کو دیکھ کر رحم کرنا نہیں چاہتے لیکن اظہار رحم پر یا اس کے زہر علامت اختیار کرنے پر مجبور سے ہو جاتے ہیں تو جو چیز انفعال کرتی ہے یعنی کسی شئے کے اثر کو قبول کرتی ہے وہ کئی مقامات پر مجبور محض ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس قسم کی کیفیت کو ماننا یہ محال ہے اور جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے جب کوئی کسی کا اثر قبول کرتا ہے تو اس کے بہت سارے افعال اسی اثر کے منہونے منت ہوتے ہیں گویا کہ وہ اثر انہیں انسان جو بھی ہے شئے کسی کا اثر قبول کرتی ہے اگر وہ زیروح ہے زی ہوش ہے اور زی ارادہ ہے یعنی ارادے والی ہے خوش والی ہے اقل والی ہے تو وہ اثر اسے بہت سارے کاموں کے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جیسے ہم بعض اوقات کسی فقیر کو دیکھتے ہیں اس کا ایک اثر قبول کرتے ہیں اس کی آواز سے اس کے ہلیے سے اس کی دردمندانہ اپیل سے ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے تو یہ جو ایک اثر ہم نے اس فقیر کا قبول کیا وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسے کچھ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی محال ہے کہ وہ ایسا اثر قبول کر لے کہ وہ اثر اسے کسی فعل پر مجبور کر دے تو کم از کم یہ کہنا لازم آئے گا کہ اس فعل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر کا محتاج تھا حالانکہ رب کریم کسی اثر وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور اس کی میں نے آپ کو ارس کیا تھا کہ ہم تھوڑا سے غور و تفکر کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی جیسے مثال کے طور پر ایک بلی رستے سے جا رہی ہے ٹرک اسے کچھلتا ہوا نکل جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرتا تو اگر مثال کے طور پر آپ کو مجھے کہا جائے بالفرض فرض فرض کر لیں کہ اس بلی کو موت دینے کا تمہیں اختیار ہے چاہے کیسے بھی دو تو میرے خیال میں ظالم سے ظالم شخص بھی اگر کوئی ہوتا میں انسان کی بات کر رہا ہوں اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ جو کرتا ہے وہ عدل و انصاف ہوتا ہے اس میں ظلم وغیرہ اور کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں تو اگر کوئی شخص بہت ہی ظالم بھی ہو وہ کہہ گا کہ نہیں یار یہ اس کو کوئی نرم سی موت دے دو آسان سی موت دے دو کیونکہ ہم اثر کو قبول کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ بلی اس طرح کچل کر مر جائے اس سے اللہ کی ذات کی بے نیازی آپ سمر سکتے ہیں کہ وہ بے نیاز ذات ہے بعض اوقات ایک ماں کے دس دس سال یا پدرہ سال بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ماں اس پر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس پر شفقت کر رہی ہوتی ہے اظہار کرم کر رہی ہوتی ہے اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے تو اچانک وہ بچہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت واپس لے لیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ تھوڑا غورت فکر کریں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی اس کے فیصلوں پر اس قسم کی چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیر محتاج ہے وہ بے نیاز ذات ہے لیکن اس کے باوجود معذلہ سممہ معذلہ اس کے طرف کوئی ظلم کی نزبت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نکتہ کوئی ایسا لطیف نکتہ پوشیدہ ہوتا ہے جہاں تک ہماری عقلوں کے رسائی نہیں ہوتی تو آسان اس میں سمجھانے کے لئے میں ارز کر سکتا ہوں بلا تمثیل بلا تشبیح کہ بعض اوقات ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کے لئے کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ان بچوں کے حق میں مستقبل کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتے ہیں مثلا ان کو مار کے جلدی اٹھانا ان کو اسکول کے لئے تیار کرنا اور کسی بتتمیزی کے اوپر سزا دینا یا ان کو عدب سکھاتے ہوئے تھوڑی سختی سے پیش آنا تو ان چیزوں کو بچے بعض اوقات اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں شدت کر رہے ہیں سختی کر رہے ہیں اب وہ بچہ کسی کے سامنے شکوا کرے اور ماں باپ کو ظالم کہے تو لازم سی بات ہے کہ آپ اسے سمجھائیں گے کہ بیٹا بیا آپ بہت چھوٹی عقل کے ہو ذرا اس ماں باپ کے لیول پر آ جاؤ پھر تمہیں اپنے ماں باپ کی حکمت سمجھ میں آئے گی ان کی ڈانٹ ڈپٹ ان کے سختیاں ان کا پیسے کو روک لینا آپ کی خواہش کو بروقت پورا نہ کرنا اس میں ہزارہ مسلحتیں اور حکمتیں ہیں اسی طریقے سے بلا تمثیل میں نے ارز کیا جب ایک ماں باپ کی حکمتیں چھوٹا بچہ نہیں سمجھ سکتا تو اللہ تبارک و تعالی جو علمی وسط رکھتا ہے اس کی حکمتیں کیسے عام انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں تو ہم اپنی عقل کے مطابق اپنی فہم کے اپنی طبیعتوں کے اثر کے مطابق اپنی طبیعتوں کی کمزوری کے مطابق اللہ تعالی کے افعال کو دیکھ کر تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کی حکمت بہت عظیم ہوتی ہے وہ بڑا رحیم ہے کریم ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جب جماعت کے لیے جانے سے پہلے گھر میں جب سنتیں پڑھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے لیکن اگر اسے مسجد میں پڑھنے کا موقع ملے تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور جواز یہ پیش کرتا ہے کہ اس طرح کرنا ریاکاری نہیں بلکہ لوگوں کو بدکومانی سے بچانا ہے کہ ہر شخص تو یہ نہیں جانتا ہے کہ سنتیں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں اس بارے میں بیان فرما دیں اور دوسرا سوال یہ ہے کسی محثل میں کسی نے یہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائف میں پتھر مارے گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں آج کس سے گلا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیا اس بارے میں ذرا بیان فرما دیں جس میں یہ بیان کیا ہے اچھا تیسا سوال یہ ہے کہ زید نور مبارک کی بہت تازین کرتا ہے اگر کہیں زیارت کروائی جائے تو کبھی کبھی زیارت بھی کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نور مبارک کی زیارت کم سے کم کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ زیارت کرنے سے نور مبارک کی قدر اور تازین کم محسوس ہونے لگے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ زید یہ بھی کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر نور مبارک کی تصاویر نہیں ڈالنی چاہیے اس سے دل میں نور مبارک کی تازین کم ہونے کا اندیشہ ہے کیا یہ صحیح بات ہے صحیح کہتا ہے وہ سلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ اب یہ دیکھئے تھوڑا سا غور تفکر کیجئے گا کہ ہم لوگ خصوصا ہماری خواتین لیکن مرد بھی کم نہیں ہے اس معاملے میں لیکن یہ خواتین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجھے اکثر خواتین ہی ایسی ملتی ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کو بالکل ایسا ہی بعض اوقات اپنی شاید کم علمی کی وجہ سے یا مکمل معرفت حاصل نہ ہونے کی بنا پر یا پھر علم چونکہ ہم نے عقائد کا باقاعدہ سیکھا نہیں ہوتا ان تمام چیزوں میں کمی کو تاہی کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کو اس طرح ہی گمان کرتی ہیں جیسے ہم ایک انسان کے بارے میں گمان کرتے ہیں مثال کے طور پر بلا تشبیح میں ایک بات ارس کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے میں اسے ایک بڑے انعام کا لالش دے دوں کہ اگر تم میرا یہ کام کر دوگے مثال کے طور پر میں تمہیں اتنا اتنا انعام دوں گا اگر میں دس بیس روپے کا کہوں تو شاید میرا کام نہ کرے لیکن اگر میں دس بیس لاکھ کا کہہ دوں تو ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کہ مجھے سلوٹ بھی کرے اور میرا کام فوری طور پر کر دے تو یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ جب اس کو بہت بڑے انعام کا لالش دیا جائے تو چاہے اس کام میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو بدنامی کا خوف کیوں نہ ہو انعام کے لالش میں انسان اس کام کو کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ہم منصب کا لالش دیتے ہیں بعض اوقات نقصانات سے بچنے کی آفر کرتے ہیں کہ تم اس نقصان سے بچا لیں گے اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ تیار ہو جاتا ہے اب شاید میں کہہ رہا ہوں کوئی یقینا نہیں ہے میرا ایک گمان ہی ہے کہ بعض اوقات ہماری بعض بہنیں اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے اس نظر سے ہی دیکھتی ہیں کہ اگر ہم کسی بڑی چیز کا ذکر کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ پر اس ذکر سے ایک اثر تاری ہوگا اور وہ ہمارا فوری طور پر کام کر دے گا تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بعض اوقات جسے منت مانتی ہیں اس سلسلے میں کہ بعض بہنیں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو گیا ہے میں پوری زندگی تیرے لئے نفل پڑتی رہوں گی روزانہ پچاس نفل پڑوں گی مثال کے طور پر تو اب اتنی کثیر آپ نے آفر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی ہے کیوں کی ہے اب اگر ان سے پوچھیں تو شاید اگر وہ غور و تفکر کرے تو ان کے دل کے کسی گوشے میں شاید یہ بات موجود ہو کہ اگر میں صرف یوں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لئے دو رکعت نفل پڑوں گی تو دو رکعت تو بہت ہی کم ہے شاید اللہ تعالیٰ میرا کام نہ کرے اور میری یہ جو میں نے پیشکش ارز کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ پر اثر انداز نہ ہو تو ذرا بڑی آفر کے جئے یہ پوری زندگی اگر میں کہوں کہ پوری زندگی اور روزانہ پچاس نوافل تو ماذا اللہ سبح ماذا اللہ پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کہے گا کہ بھئی ماذا اللہ میں ارز کر رہا ہوں کہ فوراں بھئی اس کا کام کرو اتنی بڑی آفر کی پچاس رکعتیں روزانہ اور پوری زندگی تو بھئی اس کا فوراں کام کر دو تو یوں شاید ہمارے بہنوں کے ذہن میں کسی جگہ یہ ہوتا ہے اچھی طرح یاد رکھیں آپ دو رکعت کی آفر کریں یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیشکش کریں درخواست کریں چاہے پوری زندگی ہر دن ایک لاکھ رکعتوں کی آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں نہ دو رکعت سے اس کے دل میں ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اثر تاری ہوگا اور نہ ہر روز ایک لاکھ رکعتوں سے آپ کوئی اثر تاری کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے وہ ان چیزوں سے اثر قبول نہیں کرتی ہے چراچے کرنا کیا چاہئے میں ارز کرتا ہوں ایک کالر منتظر ہے السلام علیکم جی مطلب یہ کہ آپ کے شوہر آپ نے شوہر کے لئے کیوں پوچھ رہی ہیں اگر آپ پوچھ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں میری امی میری امی جو ہے اچھا امی اچھا اچھا ہاں جی جی اور امی کی عمر کتنی ہے آپ کی امی کی عمر سے پڑی میں چار سال ہے ہم اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ کچھ زرستہ میں جانے کے ملی کچھ زمین ہے تو کیا مجھ پر حاجزہ کرپانے جانے کے واجب ہوگی یا نہیں جب کہ وہ زمین تھے وہ جانے کے بھی بھی میری پوری توڑ پہ اچھا کتنے کی ہوگی وہ زمین تقریباً بتانے پچاس لاکھ سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ہاں جی ابھی یعنی کہ میری کسٹیڈی میں پوری توڑ پہ یعنی کہ نہیں آئی ہے نہیں آئی اچھا ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک مختصر سے آپ بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں جو مسئلہ ذکر کیا اس کو ذہن میں رکھیں میری بہنوں سے گزارش ہے یا ایسی طرح کوئی بھائی بھی اگر ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ اگر ہم کسی بڑی عبادت کی منت مانیں گے تو یہ بڑی عبادت کا ذکر کرنا شاید اللہ تبارک و تعالی پر کوئی اثر قائم کرے گا اور اس اثر کے تابع ہو کر اللہ تعالی فوری طور پر ہمارا کام کر دے گا ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے اور فرض کر لے اگر کسی نے اس طرح بڑی عفر کی ہو اور اس کا کام ہو گیا ہو تو پھر یہ اس پہ اگر آپ نے گمان کیا تھا کہ دیکھا نا میں نے بڑی عفر کی تو اللہ تعالی نے فورا میرا کام کر دیا اس کا مطلب ایک اثر مرتب ہوا ہے تو اس خیال پر آپ کو توبہ کرنی ہوگی وہ اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے اس نے ایک خاص وقت پر آپ کا کسی کام کرنے کا اگر ازلی طور پر فیصلہ کیا ہے تو چاہے آپ عفر کرتے نہ کرتے وہ کام کر دیتا جو لوگ اللہ تعالی کو مانتے ہی نہیں ہیں یا مطلب مسلمان نہیں ہیں کیا ان کے کام وقت پر نہیں ہوتے ہیں کیا وہ جو دل میں تمنایاں رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کونسی آفر کی ہوتی ہیں اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر ایک بڑی آفر کر رہے ہیں مثلا ایک بہن ہے وہ کہتی اللہ تعالی میرے کام ہو گیا تو روزانہ میں ایک ہزار نفلے پڑھوں گی آپ تو ابھی صرف ایک پیشکش کر رہی ہیں میرا رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس کا اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ عورت پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی اب آپ خود سوچ لیجئے اس سے آپ کی بڑی آفر جو کھوکلی قسم کی ہے اگر اللہ تعالی اور یقین اللہ تعالی جانتا ہے اگر بلفظ اس کے علمیں یہی ہے کہ یہ آگے نہیں پڑھے گی تو بتائیے پھر آپ کی کیا فائدہ ہوگا یہ بڑی آفر پیش کرنے کا اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ پہلے بہن جوش میں اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں پھر جب ان کا کام ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیں کال کرتی ہیں صاحب میں نے یہ منت مانی تھی اب میں اس کو پورا تو کر نہیں سکتی ہوں تو کیا اس کا کوئی حل ہے تو یعنی جب منت مان رہی تھی تو مفتی صاحب یاد نہیں آئے تھے پہلے یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ یہ کہہ کے وہ اپنے نادانی کا اظہار کر دیتی ہیں اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوتا ہے اب ان کا اور اللہ کا نہیں رہا اب وہ مفتی صاحب کا بھی ہو گیا ہے درمیان میں پھر یہ مفتی صاحب کو کال کر لیتی ہیں ہمیں یا کسی عالم کو کال کر کے پھر یہ اپنے عذر پیش کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو چنانچہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب اس کا کوئی حل بتایا جائے تو اس لئے میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معرفت حاصل کریں اللہ تعالی کی ذات کو انسانوں پر یا عام جو زواد ہیں ان پر قیاس ہرگز نہ کریں اللہ تبارک و تعالی سب سے الگ ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس نے قرآن میں اعلانی طور پر فرمایا اللہ تعالی کی مثل کوئی شئے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں مختلف بڑی آفر سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری چونکہ مثل نہیں ہے اس پر اس طرح کی بڑی چیزیں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے آپ بس درخواست پیش کریں اللہ کی بارگرہ میں دعا کریں اگر اللہ تعالی کا ذلی فیصلہ ہوگا دعا مقبول ہوگی نہیں ہوگا تو لاکھوں آفرز کر لیجئے وہ کام نہیں ہو سکے گا ایک مزید کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام بھین میں یو اے ہی سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کو محنوس بھاری قدم بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے نحوست سے اس کے شادی کے بعد شوہر کا گھر برباد ہو جائے نمبر ایک اور نمبر دو اگر ایسا کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے رسول کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے جی جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں جب آباد کی طرف آتے ہیں پچھلے پرگرام میں آخر میں کوئسن ہوا تھا کہ کسی شخص نے میرے پاس ایک گھر گروی رکھوایا ہے چھے لاکھ کے بدلے میں کیا یہ صحیح ہے کیا نہیں تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گروی کا یہی تصور ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اب وہ بطور زمانت مثال یہ آپ بطور زمانت اس سے کہتے ہیں کہ اس قرضے کے وصولی کی کوئی زمانت کے طور پر کوئی چیز میرے پاس رکھوائیں تاکہ مجھے یقین حاصل ہو کہ آپ میرا پیسہ دیں گے اور وقت پر اگر نہیں دیں گے تو میں اس چیز کو سیل کر کے اپنا آماؤنٹ حاصل کر لوں گا تو یہ جو چیز آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں یہ شئے یہ گروی ہے مرہون شئے کہتے ہیں اس کو ایرابک میں اور اس کا شرعی حکم ایک امانت کا سا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی کی آپ کے پاس امانت ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم دکانیں اس طرح گروی رکھ لیتے ہیں مکان رکھتے ہیں اسی طرح بہت بڑے بڑے زمینداروں کو میں نے دیکھا ہے وہ غریبوں کی زمینیں ذرعی زمینیں گروی رکھ لیتے ہیں ان کو بیٹی کی شادی پر اور کسی مسئلے پر قرضے دیتے ہیں اور پھر اس میں کاشت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے سال بسال فصلے کھا رہے ہیں بیٹھ کر ہاں تم قرضہ دوگے تو زمینیں واپس لے لینا اس طرح دکانیں اور مکان کرائے پر چڑھا دیے جاتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کسی شخص نے اپنی اسکوٹر گروی رکھوا دی یار مجھے بہت ضرورت ہے اس وقت پچیس ہزار کی مجھے دے دو یہ اسکوٹر رکھ لو وہ اسکوٹر استعمال کر رہا ہے چلا رہا ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے پھر رہا ہے کہ جی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ نے جو کچھ دیا ہے یہ قرض تھا اور اس کی یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو یہ گویا کہ قرض میں نفع لینا ہوا اور قرض میں نفع لینا سود ہوتا ہے آپ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں اور آخرت میں آپ کو اس کا صحیح انجام پتا چل جائے گا ہمارے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ دیکھئے کہ آپ ایک جگہ جنازہ پڑھانے کے لئے دوپہر میں تشریف لے گئے دوپ بہت سخت تھی کسی نے کہا حضور اس گھر کی دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیے آپ نے فرمایا کہ نہیں مرحی یاد پڑھتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا تھا ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کا سائے لینا اس سے قرض کا بدلہ بنے اور سود میں شمار ہو جائے تو امام عظم دھوپ میں کھڑے رہے سائے میں تشریف نہیں لے گئے اس لئے تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے اور وہ بھائی بھی ذرا اس پر غور کر لیں زمنا کہ جو کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور قرضہ دینے کے بعد پھر وہ شخص بچارہ مقروض شخص جو ہے وہ اس خوف میں کہ یہ مجھ سے اپنا قرضہ مانگے مجھے بزت نہ کر دے انعیات کرنا شروع کرتا ہے اور ہم انعیات کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آج سے پہلے اس نے کبھی چائے نہیں پھلائی تھی لیکن جب قرض لے لیتا ہے تو چائے کی آفر کرتا ہے ہماری دعوتیں کرتا ہے یعنی اگر پہلے سے جاری ہو ساری ہو تو کوئی بات نہیں لیکن نئی چیز اگر وہ پیدا کر رہا ہے نئی چیز کو ایجاد کر رہا ہے نئے انعامات دے رہا ہے یہ انعیات پہلے نہیں تھیں اب سٹارٹ ہوئی ہیں اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ میرے قرضے کی وجہ سے ایسا شروع ہوا ہے تو یاد رکھئے کہ اس سے اس طرح کی پھر مرعات لینا انعیات لینا انعامات لینا سہولیات کا حاصل کرنا یہ بھی سود میں شمار ہوگا سختی کے ساتھ علماء نے منع کیا اس بھی بھی توجہ کرنی چاہیے یہ بہن نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو کبھی گھر سے سنت پڑھ کے جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو بیٹھ کے سنتیں پڑھ لیتا ہے لیکن جب مسجد میں جاتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے تو کہتا ہے میں ریاکارانہ طور پر نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا مقصود ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس سلسلے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بدگمان ہوگا اگر آپ وہ شخص سنتیں بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہو مسجد کے اندر تو ہو سکتا ہے سامنے علیہ دیکھ کر سوچیں کہ بیچارہ یہ کہ کوئی عذر ہوگا تب یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یعنی اس میں کوئی بدگمانی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس میں زیادہ غالب گمان ریاکاری کا ہے لوگوں کی تنقید سے بچنے کا معاملہ ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی ضرورت متحقق نہیں ہے جیسا وہ گھر میں پڑھتا ہے بیسے وہاں پڑھے اور اگر وہاں بدگمانی سے بچانا چاہتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ گھر میں بھی کھڑے ہو کر پڑھے تاکہ یہ تضاد ظاہر نہ ہو ایسے موقع پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھنا گھر میں بیٹھ کے پڑھنا یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا دونوں جگہ کھڑے ہو کر پڑھے یہ بہتر ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر وغیرہ مارے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرصی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ان لوگوں کا گلا کرتا ہوں کہ تُو نے کن لوگوں کے مجھے حوالے کر دیا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس قسم کی اگر کوئی روایت بالفرض کہیں پڑھی بھی ہے تو وہ موضوع روایت ہوگی غلط روایت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی گلا کرنا شکوہ کرنا صحیح مطلب احادیث سے کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ ہیں اور اگر ایسا ہی ہوتا گلا ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس تو ملک الجبال حاضر ہوا تھا کہ یا صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اطراف کے پہاڑوں کے ملا کر اس بستی کو پیس کر رکھ دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جواب دیا تھا کہ نہیں اگر آج یہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے تو یہ اس قسم کی روایات نہ بیان کی جائیں اور نہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کریں اس طرح کی ضعیف یا موضوع روایات سے ایک غلط اکابرین کا غلط تصور اور خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفی تصور قائم ہوگا اور اس قسم کی روایات بیان کرنا بہتی سخت منع ہے ایک مزید کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم جی والی السلام بہت جلدی اللی کہیے گا ٹائم تھوڑا کم ہے جلدی بولو ایک سوال ہے کہ جیسے وگز لگانا بہت مطلب گناہ ہے اسلام میں تو اچھا یہ آپ نے آپ کا فتوہ ہے کہ وگز لگانا گناہ ہے اسلام میں نہیں وگز کا وہ سنا ہے کہ مطلب وگز لگانا کس سے سنا تھا آپ نے یہ مطلب کون مفتی صاحب تھے وہ پپو پان والا تو نہیں تھا وہ ایسی ہوگا اچھا بہرحال چلیں آپ نے سنا ہے کہ جی وگز لگانا گناہ ہے اسلام میں ٹھیک ہے اور لاشز جو ہیں لاشز بھی کیا لگانا ممنوع ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور ایک اور سوال ہے کہ جیسے دو دوستیں ہیں آپ اس میں بہت زیادہ ایک دوست نے کیا ہو کسی کے ساتھ بہت زیادہ تو آگے سے اسے ان پر اتنے سالوں بعد جا کے بول رہے کہ آپ نے تو کبھی میرے لئے کچھ کیا نہیں تو اس سوالے سے پھر کیا کیا جائے کہ ملت بل دکھتا ہے کہ ناراضگی ہے بہت تائم سے تو ابھی کیا کرے کہ مانگ اسے بات کر لے یا کیا کرے اور ایک اور ہے کہ ابھی کچھ عرصے سے مجھے میری پیشلے سات مہینے پہلے میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آجاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے بہت بستہ آجاتا ہے یعنی حساس ہو گئے آپ بہت زیادہ ہمیں صرف بہت لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقریبا روز تو اس حوالے سے میں کیا کروں اور یہ کہ میرا بھی پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے اور میرے ایک مہینے رائے گیا حب تو آپ گئیں ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے کوئسن کیا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ موہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کم سے کم کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی قدر و تعظیم دل میں کم ہو جائے دیکھیں یہ خیال بلکل درست نہیں ہے ہم نے ابھی اسی دنیا میں رہتے ہیں موہ مبارک کی زیارت کون سا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کھڑکی کے اندر لگا کے رکھ دیا ہے روزانہ گزرتے ہوئے آپ کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہے یہ تو خاص خاص موقعوں پر ہی اس کی زیارت کروائی جاتی ہے تو اس سے زیادہ کم کیا چاہتے ہیں آپ کے سال میں ایک دفعہ ہو یا زندگی میں ایک دفعہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مخصوص اوقات میں ہی دکھایا جاتا ہے یعنی سے بارویں شریف پہ دکھا دیا گیار میں پہ دکھا دیا میراج کے رات دکھا دیا اور اسی طریقے سے تو اس سے کوئی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے خصوصی احتمام ہوتا ہے لوگ لائن میں لگ کر زیارت کر رہے ہوتے ایک محول ایسا ہوتا ہے کہ اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا محسوس ہوتا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے زیارت وغیرہ اس طرح کر لینی چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کسرت سے زیارت یقیناً کسرت سے زیارت دل سے کچھ اثرات کم کر سکتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارت فرمایا تھا کہ ابو حریرہ ہماری زیارت کے لئے وقفے وقفے سے آیا کرو کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ ایک سرکار نے نسخہ ضرور بیان فرمایا اور اس کی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بھی وطایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے لوگوں کے مسائل سنتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے ان کے مسائل حل کرتے تھے وفود سے ملاقات کرتے تھے وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بار بار آ کر بیٹھے اگرچہ یہ اکابر صحابہ کرام سے یہ چیز مطلب بعید تھی یہ تو ہمیں ایک اصول سرکار نے سکھایا ہے قیامت تک کہ اپنے بزرگان دین کے سلسلے میں ورنہ صحابہ کرام تو جتنا سرکار کو دیکھتے تھے ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا تھا گویا کہ ہماری تعلیم کے لئے بیان فرمایا لیکن یہ ایک اصول ہے کہ کسی کو قصرت سے دیکھیں تو قدر و قیمت میں کمی ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ بھی ساتھ میں محسوس کیا ہوگا کہ ماں باپ کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور قصرت سے ہی دیکھتے ہیں لیکن کیا کبھی ماں باپ کی تعظیم میں کمی ہوتی محسوس ہوتی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں کرے اور اپنی قلبی کیفیات پر غالب آنے کا سلیقہ اس کا آتا ہو تو کسی چیز کی قصرت کے باوجود بھی قدر و قیمت یعنی اس کی زیارت یا اس کے ذکر کی قصرت کے باوجود اس کی تعظیم کم ہوتی محسوس نہیں ہوگی ہاں اگر وہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کیفیات ایسی ہوں کہ وہ کچھ چیزیں زیادہ دیکھ لیتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کے دل سے قدر و قیمت نکل جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کے لئے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیفیت پر دوسروں کی کیفیات کو قیاس کر کے انہیں بھی اسی طرح کمزور مومن گمان نہ کرے وہ اپنے لیے یہ مطلب احتیاطی تدابیر اختیار کر لے نہ کہ بحیثیت فتوے کے یا بطریق فتوے کے دوسروں کو بھی یہ بتا کر اور انہیں بھی اس طرح زیارت سے روکنے کی کوشش کریں یہ مناسب نہیں ہے یوں ہی سوشل میڈیا وغیرہ پر ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر کسی نے پکچر کوئی ڈال بھی دی ہے مومن مبارک کی تو پکچر میں اور اصل میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کسی بزرگ کی پکچر دیکھیں پھر اس کو سامنے دیکھئے تو کچھ اوری کیفیت ہوتی ہے تو لہٰذا وہاں ڈال دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ بچی نے کہا کہ ان کی امی ہیں ساٹھ برس کی ہیں تقریبا کوئی عورت اپنے شہر کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ ان کی والدہ کیا ان کے ساتھ جا سکتی ہیں دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لئے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر یا شہر کے بغیر تین دن کی مسافت کا سفر تیہ نہ کرے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ عورت جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے گوئے کہ سرکار نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرما دیا ہے لیکن فقہاں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بہت ہی بوڑی عورت جو دیکھنے میں بالکل جاذب نظر نہ ہو ضعیفہ ہو وہ بہت سارے شرع احکام سے استثناء حاصل کر لیتی ہے جسے صاحب ہدایہ خود لکھتے ہیں کہ بہت بوڑی عورت کو دیکھنا بھی جائز حتیٰ کہ اس سے مسافہ کرنا بھی جائز تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی والدہ بہت زیادہ بوڑی ہیں پیسٹ ستر سال کی ہیں جاذبیت بھی ان میں نہیں ہے اور دیکھنے میں واقعی بوڑی محسوس ہوتی ہیں بعض بہنیں ایکسسائز کے ذریعے اپنی عمر سے پچیس سال تیس سال کم نظر آتی ہیں اور بعض کم نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی عمر کم بتاتی ہے وہ سولہ سال سے آگے نہیں بڑھتی ہیں بیس سال سے آگے نہیں بڑھتی ہیں ان پہ بھی حیرت ہے تو بہرحال تو یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بوڑی خاتون ہوتی ہیں اور ان میں جاذبیت بلکل نہیں ہوتی ہے اور ان کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر کوئی سنبھالنے والا ہے تو وہ بغیر محرم کی بھی سفر تیہ کر سکیں کیونکہ اب سفر بڑے پور امن ہے لیکن جو عورت جاذب نظر ہے کم عمر ہے وہ بلکل نہیں جا سکتی ہے جائے گی تو قدم قدم پر گناہگار ہوگی لیکن انہیں فرمایا کہ مجھے تقریباً ورثے میں پچاس لاکھ کی زمین ملی ہے لیکن ابھی میرے قبضے میں مکمل طور پر نہیں آئی تو کیا مجھ پہ حج فرض ہوگا تو بہن ابھی تو نہیں ہوگا جب آپ کے مکمل قبضے میں آئے اس کے بعد پھر اس کی مالیت کے اعتبار کر کے حج کی فرضیت کا حکم ہو سکتا ہے لیکن جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گی آپ کے لئے ابھی حج وغیرہ کا کوئی حکم نہیں ہوگا ایک ایک آفیر انہی بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ یہ کزن میریج بعض اوقات ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بچوں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اسے کہتی ہو کہ اگر کزن سے آپ نے نکاح کیا تو اس سے بچوں پر ایفیکٹ پڑے گا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہزار کوئی ایسے کپلز ہوں جن میں اگر انہوں نے سرچ کیا ہو تو بہت سارے ایسے نکل بھی آئے ہوں لیکن یہ کوئی قائدہ قانون شرعیہ نہیں ہے خود صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کزنز میں نکاح ہوئے ہیں اور بلکل صحت مند اولادیں ہوئی ہیں یہ کوئی شرع قائدہ قانون نہیں ہے لہذا اگر کوئی وسوسے کا شکار انسان ہے ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے تو وہ بلکل اس کی کیر کر سکتا ہے اور جو قوی الاعتقاد ہے اسے ان چیزوں پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے اور وہ اپنے معاشرے میں اس کی عملی صورت بھی دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ کزنز سے نکاح کرتے ہیں اور صحت مند اولادیں ہو رہی ہیں تو کیا ان کے اوپر ماد اللہ سبح ماد اللہ اللہ تبارک و تعالی کو قدرت نہیں رہی تھی اور باقی قزنز پر قدرت تھی انہیں کمزور اولاد دے دی یا برکس معاملہ ہے ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کیا وہ کمزور پیدا نہیں ہوتے کیا وہ اپاہج پیدا نہیں ہوتے کیا وہ نابینا پیدا نہیں ہوتے ادھر تو کوئی قزن کا معاملہ نہیں تھا اصل ہے اللہ تعالی کا فیصلہ ازلی اسی پر اپنا کامل بھروسہ رکھیے اگر آپ قوی الاعتقاد ہیں اور اگر آپ ضعیف الاعتقاد ہیں وست وستو کے شکار ہیں تو خدارہ ہاتھ جوڑ کے میں ارز کرتا ہوں پھر میری بات کو آپ نہ سنیں آپ قزن سے نکاح نہ کریں ورنہ بعد میں آپ اپنے ایمان کو دعو پہ لگا لیں گے کہ جی مفتی صاحب نے تو کہا تھا کر لیں اور دیکھا ہم نے کیا مرواد یا مفتی صاحب نے اولاد ایسی ہو گئی ساری زندگی مجھے برا بلا کہتے رہے تو ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے ہوئے بھی دس بار ہمیں سوچتا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں بیچارے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں لہذا میں نے دونوں صورتحل بتا دی ہیں تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجئے انہی بہن نے کوئسن کیا کہ کسی شخص کو حالت روزہ میں خود بخود ومیٹنگ ہو گئی اور یہ گمان کر کے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے انہوں نے بعد میں کچھ کھا پی لیا تو کیا اس پہ قضا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں ہیں دیکھیں آپ کو بارہ ہاتھ سمجھایا کہ قیع کی وجہ سے تین شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں نمبر ایک جان بوجھ کر قیع کی ہو نمبر دو روزہ یاد ہو نمبر تین وہ مو بھر قیع ہو یعنی جو بہت ہی پریشر کے ساتھ آتی ہیں اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے یہ تین شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں لیکن اب اگر کسی نے کم علمی کی وجہ سے امیٹنگ ہوئی اور یہ سمجھا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا کھا پی لیا تو چونکہ اس کا قصد نافرمانی نہیں ہے جنایت کامل نہیں ہے کم علمی جہالت کی وجہ سے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس پر قضا ہے کفارہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بری وزمہ رکھے گا تو وہ قضا کر لے کفارہ وغیرے لازم نہیں ہوگا اسی بہن نے کہا کہ میں آپ کے جو مسائل سنتی ہوں میں کہیں پہ لوگ مجھے بیان کے لئے بلاتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں ان کو مسائل وغیرہ سکھاتی ہوں لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ ان کو زیادہ لائک نہیں کرتے ہیں وہ نات سننا چاہتے ہیں فضائل کے بیانات سننا چاہتے ہیں اور میں جب شرعی مسائل بیان کرتی ہوں تو اتنی دلچسپی نظر نہیں آتی میں کیا کروں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لئے کریں مخلوق کے لئے نہ کریں اگر مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہے تو لوگ تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ڈھول ڈھمکے سے اور ناچ گانے سے بھی راضی ہوتے ہیں تو کیا ان کو راضی کرنے کے لئے ہم یہ کرنا شروع کر دیں نمبر دو اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو دیندار لوگ ہیں تو پھر دیندار لوگوں کی بھی خواہشات پر نہیں چلنا ہوگا ایک عالم دین ایک تبلیغ کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے بیان کرنا اس پر لازم کیا اسی کو بیان کرے گا اگر آپ لوگوں کی پسند پر چلتے رہیں گے لوگ تو کہیں گے ناتے سنائیں فضائل سنائیں اور کوئی ایسا شورٹ کٹ بتائیں کہ سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں کوئی عمل نہ کرنا پڑے آپ ساری زندگی ان کی خوشی کے بیانات کرتے رہیں لفافیں اچھے مل جائیں گے آپ کو پیسہ ٹھک ٹھاک ملے گا تعریفیں بھی بہت زیادہ ہوں گی لیکن میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے حساب کتاب لے کہ دنیا کی مادی شیعہ کے لیے آپ نے اپنی آوازوں کو بیچا اور لوگوں کی مرضی کے مطابق بیانات کیے جو ایک ان کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور صحیح مسئلے ذکر کرنے کا ایک منصب آپ کو سوپا گیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کتنا انصاف کیا تو وہاں جواب دینا مشکل ہوگا لیکن یہ ضرور ہے میں نے پچھنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ حکمت اختیار کرنا بہت بہتر ہے اگر پبلک کی آپ طبیعت یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نات کے ذریعے قریب آ رہے ہیں تو اس کے منع نہ کیا جائے اگر وہ فضائل سے خوش ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت فضائل بھی ذکر کیے جائیں لیکن ساتھ ساتھ پھر جو اصل ذمہ داری ہے کہ گناہوں کی معرفت دینا گناہوں سے بچانا اصلاح کی کوشش کرنا اس کو بھی ملہوزر انظر رکھیں ہونی چاہیے تو پھر بھی آپ تبلیغ دین نہیں کر سکیں گے سنائیں گے کس کو اور اگر آپ صرف فضائل بیان کریں تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی اس میں آخرتی گریفت کے امکانات ہیں بیلنس قائم کریں پہلے آپ مثال کے طور پر نات شریف وغیرہ کا پروگرام رکھیں اس کے بعد پھر تھوڑی سی فضائل کی باتیں بھی کریں آخر میں اصلاح کی طرف لے آئیں دس پندرہ منٹ بیس منٹ احسن انداز سے خوبصورت انداز سے سکھائیں انشاءاللہ لوگ ہر قسم کی ورائیٹی موجود ہوگی آپ کے پروگرام میں تو وہ خوش ہوں گے اور انشاءاللہ خوشدلی کے ساتھ آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا بہن نے یہ روتے ہوئے بتایا یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالی نے کسی کو محنوس پیدا کیا ہے بھاری قدم پیدا کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شوہر گھر میں آئے تو شوہر کے گھر برباد ہو جائے تو عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس کے بارے میں اور شوہر کہے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے اور یہ بھی بہن آپ رو رہی ہیں یہ آپ ہی کی ہم جنسوں نے یہ مسئلے نکالے ہوئے عورتوں نہیں یہ کہتی ہیں کہ جی روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے روزی سب اپنی اپنی لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ارز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے اس کے عمر لکھ دے یہ کتنے سانس لے گا سانس لکھ دے یہ کہاں کب مرے گا یہ لکھ دے یہ شقی ہو گئے یا سعید ہو گئے لکھ دے تو یہ رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے تو ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ مقولہ غلط ہے اور اگر اس کو صحیح معنی بھی لیا جائے تو میں انہی عورتوں سے کوئسٹن کرتا ہوں کہ جب بہو کہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی پہ دوسری پیدا ہوئی پہ تیسری پیدا ہوئی یہ ساسیں کہتی ہیں یہ نندے کہتی ہیں یہ محلے والیاں کہتی ہیں یہ تو بڑی منوس بہو آگئی لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پاس دو بٹن لگے ہوئے ایک پہ لڑکا لکھا ایک پہ لڑکی ہمیشہ لڑکی والا بٹن دبا دیتی ہے اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو اب آپ کا وہ مقولہ کہاں گیا آپ تو خود کہا کرتی تھی کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے دیکھا ہے کسی ماں کو کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہاو کہ منوس تو تیری قسمت کی اولاد ہوتی ہے بیٹییں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے باہر نکال دوں گی نہیں بہو کو نکال دوں گی باہر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اپنی قسمت کا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكْ اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو خود بھی اس پر ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے تو کوئی عورت کے قدم منوس نہیں ہوتا کوئی بھاری نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی نے ہر ایک کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سامنے آرہی ہوتی ہیں اللہ کے فیصلے ہیں اس طرح بہو کا مورد الزام ٹھہرانا بالکل حرام اور گناہ ہے ہاں اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کی نزبت مرد کی طرف بھی ہوتی ہے عورت کی طرف بھی ہوتی ہے لہٰذا اس میں بھی کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے اور میں ایسے گھر والوں سے کوئیسٹن اکثر کرتا ہوں یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت مثلا مرد کہتا ہے یہ منوس عورت آگئی اس کے بھاری قدم آگئے چلو جی یہ تو منوس ہے آپ سب منوس ہیں کہ نہیں یہ بتائیے ارے نہیں نہیں صاحب ہم کہا منوس ہیں اچھا اس کے مطلب آپ بڑے ببرکت ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ سب کی برکتیں مل کے اس کے نوست ختم کیوں نہیں کر پا رہی اس کے نوست آپ سب پر غالب کیسے آگئی یہ وہ مطلب نامقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سمجھنے کی توفیق گوارہ نہیں کی ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے بیسکس نہیں سیکھی ہوتی انہوں نے کبھی عقیدے نہیں سیکھی ہوتے یہ جاہل اس قسم کے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی بچی کی زندگی عذاب بنا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار رہیں گے اللہ تعالیٰ کے طرف سے لانت کے مستحق ہوں گے میدان معاشر میں بھی ان کو زلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں آپ برداشت کریں حمد بڑی رکھیں دنیا میں اگر آپ کے ساتھ اچھا صلوک یہ نہیں کر رہے ہیں تو میدان معاشر میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور یہ سب بابرکتوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کے نحوست ثابت کر کے بتاؤ اور یہ نہیں کر سکیں گے ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے یہ نادم ہوں گے شرمندہ ہوں گے اس وقت آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مافیاں مانگ رہے ہوں گے لیکن اگر آپ راضی نہیں ہوں گی تو ان کی نیکیاں نکال کے آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی جتنی عذیتیں دی تھی جتنی تکلیفیں دی تھی اور اسے حساب کتاب پورا نہیں ہوں گا تو آپ کی خطائیں لے کے ان کے نام اعمال میں ڈالیں گی ڈالے جائے گا اور اب اگر اللہ ناراض ہوا سب کو جہنم میں ڈالے جائے گا اور آپ کے لئے اگر اللہ کا فیصل ہوا تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گی اس لئے بلکل گھبرائیں نہیں کچھ کوئسٹن درہ گئے ہیں میں بڑی معادرت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ سیٹر ڈے آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا ابھی ٹائم مہت کلوز ہے کم ہے اب میں کلوز ہو رہا ہے تقریبا ٹائم اب میں شورٹ ٹائم میں جواب نہیں دے سکوں گا ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا جو بہن بھائی میل کرنا چاہیں میل کر دیجئے اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ماں آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر صحیح طریقے سے اپنے فیصلوں کو دین کی تعلیم کے تابع کرنے کے توفیقہ تا فرمائے جہالت میں اس طرح کسی کی دلازاریہ کرنے سے بچنے کے توفیقہ تا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے ورد دلب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے